اللہ کے سے کونسی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی یہی ہے معرفت اس پر عمل کریں آپ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں اس پر عمل کریں اپنی زندگی کو مزین کریں اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے اببا جی بیمار ہے اممہ بیمار ہے تو پیر صاحب کے پاس ہے اببا جی اممہ جی بیمار ہے تو تبلیغ کرنے کیا ہوا ہے یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھار ہے بلے شاہ اسمانی اٹھ دیاں پھڑنا ہے جیڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے آئی نہیں ماں باپ بیمار ہے ان کو ضرورت ہے تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں اببا جی کی صحت کے لیے بتاؤں کہ رہنے دوں اگر وڈیرے کار بیمار نہیں تو ماں اور باپ تو ایک دوائی بتاؤں ایک کچھ بندے کور دے نہیں ہاں نہ نہیں کر دے بتا دوں جی اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا بار سے کھانا ہے ایک دوائی بتاتا ہوں اببا کو فون کرو کہنا اببا جی آج روٹی نہیں کھانی میں آؤں گا میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں اممہ کو فون کرو گھر میں کہا اممہ جی دل بڑا کرتا ہے آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے ذرا میرا انتظار کرنا اممہ کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی اببا جی کو سکون کی نیند آئے گی ہوئے ہوئے کوئی مزہ ہے اس کا کوئی اس کا ذائقہ ہے دکھ دفعہ کہے اببا جی سے کہ اببا جی میرا دل بڑا کرتا ہے موسم بدل گیا ہے کپڑے لینے جانا ہے پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے آپ میرے ساتھ چلیں پھر میں نے خریدنے ہیں اور یار ان سے پیار تو کہا رہا یہ تیری توجہ کے طالب ہیں ان کو تُو پیسے نہ دے ٹائم دے تُو متقی بنے گا تُو پرہیزگار بنے گا تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کر دیں گے تُو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے وہ کہتی ہے دو میری بھی سون لے وہ تیرا ہی لباس ہے جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تُو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں اور تُو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا وہاں پیٹھے ہٹ جاؤ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے پر حضور تو نوازوں کو کندوں پہ بٹھاتے تھے نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے ہمیں شریعت اسلام میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جو دادہ اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا جو ماں باپ دادی نانا نانی مامو چاچو اللہ نے پسند کیا وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے یہ کس کی مرضی ہوتی ہے تو جو دادہ اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے جو نانا اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا اسی دوجہاں پیار کر دیا او میرے عزیز آپ کا لہجہ انتاز محبت والا پیار والا آپ متقی بنیں یہ جو اپنی مرضی کا سونا اپنی مرضی کا اٹھنا اپنی مرضی کا جاگنا اپنی مرضی کا کھانا اس سے نکل آؤ دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو تھوڑا سولیا کرو نوجوانوں والدین کو ٹائم دو بچوں کو ٹائم دو اپنے گھر میں وقت گزارو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے اپنے اردگرد تھوڑی توجہ کرو باتیں کیونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی بس بڑی جلدی ختم کرنے لگاؤں ایک ضروری بات اور بھی ہے اللہ کے جتنے ولی تھے نا ان کی جو شئے سب سے زیادہ مضبوط تھی وہ تھا مسلح عبادت ٹائی ٹائی کے انٹے کوم موبائل تے بے وے اور نماز فرض بھی نہ پڑے اتکیہ جے میرے وال میرا کو دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں کانو ملندہ میں کہنا پائی تیری میری دوست تھی تیسلام دواجڑی یہ نا ہوگے نہیں چل سکتی تیر کو ٹائم نہیں تیسی تھی گئی بڑے مصروف ہاں یہ کہاں بات ہوئی ہم تو پہلے صبح کہیں دوپیر کہیں شام کہیں ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالاتیں زندگی ہیں ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزو وے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو وے رسول تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تو انہوں ملندہ تھے تو سی دوست ہو تو انہوں اچھا لگ دے بولو نا یاد اللہ مجھے معاف کرے نکلے کفر کفر نہ باشد جب یہ کہتی ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں بتا ہے کتنی ڈڈی بات کرتے ہو میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میں اسے کہتا ہے نماز پڑھ کہتا ہے باسو یار میں ہے اچھا آدمی اچھا آدمی کہتا ہے یار باسو کاروبار بہت پھیل گیا دعا کرنا یہ میری گلتی ہے تو چونکہ بے تکلیف ہی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی آپریشن کرانا پڑا فیکچر ہو گیا تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا دو تین دفعہ تو آخری پھیرے میں میں نے اسے کا چھوٹی سی بات کرنی اور میں نے بڑے عدب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا میں کیا ہوئے اپریشن دا ٹائم نکلا جائی نماز کا ٹائم ہی نہیں صبح فلائٹ ہو تو وہاں کھل جاتی ہے اور نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی نہ کرو یار ایسے مسلح بات واللہ زین یبیتون لربہم سجدن و قیاما اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتیں قیام میں گزرتیں محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں نمازیں نہیں چھوٹی ہونی جائیں آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذنی طور پر فکری طور پر تو میری بات مکمل ہوئی میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں ایک تو یاد رکھنا ہے ہمیشہ بولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دور آ رہا ہوں سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں اللہ کا ولی کامل امان والا ہوتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے یقین مضبوط ہوتا ہے اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ متقی پریزگار ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے دوسروں کو بھی بچانے کی اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط نماز کی پبندی اور ایک بیچ میں زمنا میں نے مسئلہ سمجھایا ہے اے ما پیاندہ ذرا خیال کرو یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو اپنے پڑوسیوں بہن بھنیوں کا ذرا خیال کرو تھوڑی توجہ کرو یار ہمارے رشتے ترس گئے وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو بہن بچہری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آجے پر آدھا لیکن اس کے لئے ٹائم نہیں ہے میرا خیال ہے جو چار باتیں میں نے ارز کی ہیں کافی ساری تقریروں کا خلاصہ ارز کی آپ کے سامنے اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں کہیں آج ہم درویش کے عرص پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں جس جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالیٰ محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی نماز کی پبندی کرنی ہے عبادات اور یہ ڈاڑی اللہ نے مرد کو دی ہے عورتوں کو دی ہی نہیں دیکھو اس کا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے مرد کی داڑی پسند کرتا اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑی یار نوی بندے مولوی صاحب یہ آخ دے نہیں راکھ لئی تھی پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑی اچھا میں تقریبات تو ختم کرنے لگا تھا بات یاد آگی میں نے کہا کر جاؤں بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے داڑی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چیرہ ہے تو نورانی چیرہ اسی کا ہے جس کا چیرہ حضور جیسا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے میرا خیال ہے کہ اب آپ اس طرح کی دھوم نہیں مچائیں گی جیسے جب میں آیا تھا تو آپ نے مچائی تھی محفل ابھی جاری ہے نا جی محفل جاری ہے آپ کی مجھے اجازت دینی ہے اور ویسے بھی محفلیں مولوی تو آتے جاتے رہتے ہیں پیر شیر محفلیں سرکار کے نام کی آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا مجھے آپ اجازت دیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا آپ شروع کریں گی